بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے کی خواہش ہر انسان کو ہر مسلمان کو ضرور ہوتی ہے وہ جگہ ہی ایسی ہے کوئی آدمی طاقت بنا لیتا ہے استطاعت بنا لیتا ہے تو جا کے آ جاتا ہے اور کوئی آدمی طاقت نہیں بنا پاتا استطاعت نہیں بنا پاتا تو جانے کی آس لے کر اپنی دل میں ہی رکھ کر دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ہر آدمی کے دل میں یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں مدینہ پہنچوں میں مکہ جاؤں مدینہ ایسی جگہ ہے خاص کر طالب علم کو یعنی یہ تو عام آدمی کی بات ہوئی کہ عام آدمی کے لحاظ سے ہر آدمی کو جانے کی خواہش ہوتی ہے ان میں سے بھی جو طالب علم ہیں مدارس سے جو پڑھتے ہیں مدارس میں جو پڑھتے ہیں فارغ ہوتے ہیں ان کی تو اور بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ پہنچوں مدارس میں جامعات میں پڑھنے والے بچوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں ایک تو وہاں جانے کی خواہش اس لیے کہ وہ مدینہ تو رسول ہے خیر ہی خیر ہے وہاں پر وہاں جانا سب کے دل میں ہوتا ہے اور طالب علموں کو اس لیے کہ وہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے وہاں میں تعلیم حاصل کروں گا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بلکہ یہ کہنا بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ فارغ ہو کے زمانہ ہو گیا کسی بچے کو فارغ ہو کے زمانہ ہو گیا مدرسے سے پڑھ لیا ہے جامعہ ایسا فارغ ہو گیا ہے شادی بھی اس کی ہو گئی ہے اور اہل و ایال بھی اس کے ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہیں سیٹل بھی ہو گیا ہو امامت میں یا تدریسی فرائز یا کوئی بھی تجارت وغیرہ وغیرہ جو بھی انسان جیسا بھی سیٹل ہوتا ہے اپنی تخدیر کی لحاظ سے ایسا سیٹل بھی ہو گیا ہو فارغ ہونے کے بعد مدرسے سے آنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد سیٹل ہو گیا ہے شادی بھی ہو گئی ہے آرام سے سب کچھ چل رہا ہے اگر ایسے وقت بھی مدینہ یونیورسٹی سے اگر منظوری آ جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے یہ جو سیٹل کر لیا ہے امامت کو یا کسی مدرسے کو تدریس کے لئے منتخب کر لیا ہے یا کوئی بھی تجارت وغیرہ کر رہا ہے شادی بھی ہو گئی ہے بچے بھی ہیں تب بھی وہ اپنی اس خواہش کو مکمل کرنے کے لئے نکل جاتا ہے ایسے ہم نے کئی طلبہ کو دیکھا جو اس طرح سیٹل ہونے کے بعد بھی جیسے ہی منظوری آئی مدینہ سے فوراً چلے گئے اور یہ میرے خیال سے کوئی بھی بچہ کوئی بھی تعلیم علم ایسا نہیں ہوگا جو مدینہ سے منظوری آ جائے اور وہ کسی وجہ سے نہ جائے ہاں ہے چند مثالیں ایسے بھی ہیں جو نئی گئے ان کی وجہیں ان کے اسباب اور ہیں تو بتانے کا مقصد کیا ہے مدینہ یہ عوام کے لئے بھی اور خاص کر طالب علم کے لئے چاہے انسان کسی چیز کی بھی قربانی دے وہاں جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی بچوں کو طالب علموں کو وہاں داخلہ مل جاتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اڑتے ہیں اور مدینہ میں پڑھائی کو ترجیح دیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہاں دین دنیا علم عبادت کتابیں خطابیں مشایخ مکاتب عزت شہرت سب موجود ہیں اللہ تعالیٰ جو خیر اس میں رکھا ہے تو ہر لحاظ سے خیر رکھا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی پڑھائی کے لحاظ سے بھی مشایخ زبردست ایک سے ایک مشایخ مکاتب کتابیں مخطوطات عالی سے عالی کتابیں جو آپ کو ہر جگہ دستیاب نہیں ہو سکتی وہ کتابیں وہاں موجود ہیں ایسی لیبریڈیاں وہاں موجود ہیں عزت کی لحاظ سے کیا شہرت کی لحاظ سے کیا ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے وہاں جانے والے ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے سے عالی سے عالی تعلیم حاصل کرے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ جا کر جب علم حاصل کر لوں گا تو پھر ہندوستان آ کر علمی خدمات سر انجام دوں گا اسی جذبے سے اسی خواہش سے سب مدینے کا سفر کرتے ہیں اور اپنی اپنی تخدیر کے مطابق خدمت میں لگ جاتے ہیں لیکن قریب قریب ہی میں دو شخصیتیں دو طالب علم جو مدارس سے فارغ ہوئے ہندوستان کی مدارس سے فارغ ہوئے اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ان کا داخلہ ہوا ایک طالب علم مدینے میں پڑھنے کے دوران انتقال ہو گیا اور ایک مدینے سے فراغت کے بعد ابھی علمی میدان میں کچھ کرتے کرتے جن کو ابھی بہت کچھ کرنا تھا رخصت ہو گئے میری مراد ہے مسلح الدین محمدی اور عبدالودود عمری مدین رحمہم اللہ اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے دونوں کو جنت میں اعلی مقامتہ فرمائے ایک عمر آباد کے فارغ تھے اور ایک مالے گاؤں کے فارغ دونوں کا خوبصورت چہرہ کئی امیدیں خواہشیں تمنائیں حضائم ان کے دل میں رہے ہوں گے علم دوست تھے ایک ابھی پڑھ رہے تھے مکمل کرنا تھا اور آئندہ ہندوستان میں آ کر فلان کریں گے فلان کریں گے یہ عظم ان کا رہا ہوگا اور ایک تھے جو پڑھائی مکمل کر لیے تھے اور ابھی آئندہ بہت کچھ کرنا تھا لیکن دونوں ہی جو بھی حاصل کیے تھے تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ایسی باتیں جب سننے میں آتی ہیں تو اس دنیا کی وقات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کیا ہے دنیا ہم آج جو کچھ پڑھ رہے ہیں جو کچھ لکھ رہے ہیں کیا معلوم کب کون چلا جائے ہم بہت سی چیزوں کو آئندہ کے لئے رکھتے ہیں عظم ہوتا ہے ہمارا آئندہ فلان کریں گے آئندہ ایسا کریں گے آئندہ ویسا کریں گے پلاننگ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں آئندہ کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن انسان کب اس کے موت آ جائے خود اس کو ہی خبر نہیں تو ایسے واقعات جب سنتے ہیں تو ایک عام بات جو ہمیں نصیحت کے انداز میں لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ موت کے لئے تیار رہے ہمیشہ موت کے لئے تیار رہے ہرگیز یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی تو فارغ ہوا ہوں میں ابھی تو پڑھ رہا ہوں میں ابھی تو فارغ ہو کے آیا ہوں ابھی تو بہت جینا ہے ابھی تو میری شادی ہوئی ہے ابھی تو میں جوان ہوں آئندہ مجھے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے ہاں رکھے پلاننگ آئندہ کی ضرور فکر کرے آزائم ضرور رکھے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی آزائم کو چھوڑ دے بیکار ہو جائے یہ سوچے کہ مجھے تو اچانک مرنا ہے میں کیوں خواہ آئندہ کی پلاننگ کروں کچھ کچھ سوچوں ایسی بات نہیں ہے سوچے ضرور فکر ضرور کرے پلاننگ ضرور کرے لیکن ساتھ ساتھ موت کے لئے تیار بھی رہے یہ ضرور سوچ کے رکھے کہ مجھے کسی بھی وقت جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے میں کسی بھی وقت جا سکتا ہوں لہٰذا فوکس زیادہ آخرت پہ کرے یہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے عزائم ہوں ہمارے تو وہ دین کی لحاظ سے ہوں دنیا کے لحاظ سے زیادہ نہ ہو یا دین اور دنیا دونوں لحاظ سے ہوں لیکن دین کا پہلو غالب ہو دنیا کا پہلو ہرگز غالب نہ ہو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ایسے واقعات دن گزرتے ہماری ذہنوں سے نکل جاتی ہیں تو پھر ہماری وہی روٹین شروع ہوتی ہے وہی لا پرواہی وہی غفلت کچھ سوچ نہیں کچھ فکر نہیں موت آنے والی ہے موت قریب ہے یا ہم کب چلے جائیں گے یہ بھی ہم بھول جاتے اور ایسے واقعات سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے بات وہ یہ ہے اللہ کے مرضی پہ راضی براضہ ہم کو ہو جانا ہے ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس آدمی کو اٹھا لیا اب ہی تو پڑھ کے آیا تھا اس کے دل میں کتنی باتیں ہیں ایسے اگر ہم دیکھتے جائیں گے تو علماء جو اس سے پہلے بھی گزرتے گئے ہیں جو افاد پائے ہیں تو کوئی بھی عالم انتقال نہ ہو ہر آدمی یہی سوچے گا جس طرح مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری آزمی مدنی رحمہ اللہ حفات پائے تھے میں میرے والد صاحب کو خبر سنایا تو انہوں نے کہا کہ ایک علمی شخصیت علم کو اپنے سینے میں لے کر چلی گئی اس طرح بہت سے شخصیتیں ہیں بہت سے علماء ہیں اپنے اپنے زمانے کے ماہر علماء علم کے پہاڑ علم کے سمندر لیکن اللہ کی مرضی ہے اللہ اٹھاتا ہے جب چاہے جس کو چاہے اللہ اٹھا لیتا ہے اس سے ہم کو راضی ہونا چاہیے ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ ان کو پڑھایا کیوں اگر ان کو لینا ہی تھا تو ان کو مدینی بنایا کیوں یا مدینے تک کی تعلیم کیوں ان کو دلوائیا اس کے بعد کچھ خدمت کرتے وہ لوگ اتنا تو موقع دیتا ان کو ہرگز نہیں اللہ تعالی کی مرضی ہے اللہ تعالی کی مرضی پر ہم راضی برازہ ہو جائے اور تیسری بات ایسے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں آدمی یہ نہ سوچے کہ میں یا میرے کام کا وقت بعد میں ہے ابھی تو میں ابھی فارغ ہوا ہوں یا ابھی مدرسہ پڑھ کے آیا ہوں کام کرنا ہے کریں گیا تھوڑا گھوم پھر لیں گے یا کچھ کر لیں گے ایسا ہرگز نہ سوچے ایک طالب علم ہے تو جہاں تک ہو سکے وہ اپنی طرف سے جو ہو سکے اس پیچھے چھوڑتا جائے کتاب کی شکل میں یا کسی اور شکل میں پیچھے چھوڑتا جائے کیونکہ معلوم نہیں کب ہماری گاڑی رک جائے تو لہذا طالب علم شروع ہی سے یہ عادت بنا لے یہ عزم بنا لے کہ مجھے کچھ کچھ کام کرتے جانا ہے اب وہ کام کیسے ہو سکتا ہے ہر آدمی کے لحاظ سے الگ ہو سکتا ہے اس کی تفصیل ہر آدمی اپنی لحاظ سے سوچ سکتا ہے کچھ لکھنا کچھ پڑھانا کچھ دعوتی کام کرنا کسی کو سمجھانا کسی کو بدلانا یہ اپنی لحاظ سے تو دو علماء کی بات ہمارے لئے سامنے ہیں ورنہ کئی دنیا میں یا ہمارے ہندوستان ہی میں کئی ایسے طلبہ جو فارغ ہوتے ہیں اور جوانی ہی میں ابھی وہ فارغ ہو کے آئے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ فات پا گئے ایسے بہت سارے ہمارے دوست وحباب فات پاتے رہتے ہیں جو ہم سے قریب ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ورنہ کئی اور بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا لیکن ایسے ہو رہا ہے فارغ ہوتے ہیں وہ فات پا جاتے ہیں ان کو کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تو انسان یا طالب علم ہرگز ہو نہیں اس کو اگر ہو سکتا ہے پڑھنے کے دوران کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے فورا فارغ ہوا ہے کچھ کرنے کا موقع مل کر لے پتا نہیں وہ آئندہ جو کب تک باخی رہے گا اللہ تبارک وطالہ دونوں کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک وطالہ دونوں کو جنت آمین